اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی انکر انیس حانیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سل انٹرنیشنل ڈاٹ ٹی وی آئیے چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف ذرائق کنانچی والوں کے لئے خوش خبری محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ کنانچی میں نئی بس سرویس شروع کرنے جا رہی ہے پاکستان میں پہلے بار سندھ کی عوامی حکومت کی جانب سے الیکٹریکل بسیں کنانچی کی سٹوں پر چلیں گی ذرائق کے مطابق پی ٹی آئی کے مقامی رہنمہ سبحان علی ساحل کے خلاف پریڈی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا سبحان علی ساحل نے پی ٹی آئی کی ریلی کے دوران اشتال انگیز خطاب کیا مقدمے کا مطن سبحان علی ساحل نے موجودہ وزیر آدم وزیر داخلہ اور حساس ادارے کے افسران پر الزامات لگائے اور کردار کشی کی مقدمے کا مطن مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج کیا گیا بھائی بھولیں یہ بچے بولیں تمہیں دے نہیں پڑے گی اے حق ہمارا ہم لے کے رہیں گے نورے امران بخبر ذرائع کے مطابق متحدہ قوم محمد پاکستان کی قیادت کی قابشوں سے جاری ترقیاتی کام کے حوالے سے آج سیکٹر 33 سی بھائی جان چوک تا آر پولیس چوکی سیون تھاؤزن روڈ تک سڑک کی تعمیر کی گئی اس موقع پر ٹاؤن آرگنائزر کورنگی ٹاؤن تاریخ انساری حق پرست بکن سن اسمبلی حلقہ نینٹی سکھ غلام جلانی جوائنڈ ٹاؤن آرگنائزر انچارج بلدیاتی کامیٹی کورنگی ٹاؤن وسیم ابباسی ٹاؤن میمبروں جوائنڈ انچارج بلدیاتی کامیٹی کورنگی ٹاؤن پوکل پرسن بلدیاتی کامیٹی کورنگی ٹاؤن وسیم الدین میون ذمہ داروں کارپنان یو سی ٹھٹی ون علاقہ مکین بھی موجود تھے انکیاب پاسکتان ہی ہے جو اپنوں کے کام آتی ہیں ان سکرارچی کے مسائل کو سمجھتی ہیں انسکرارچی کے مسائل کے لیے عباب اپناتی ہے اور اس کراچی کے اصلوں کا حل نکالتی ہے تو میں اس ٹی تی سٹی کے تمام لوگوں کو پہلے تو بہت کبارکو کے آگ کے اس ٹی تی سٹی میں یہ اتنا بڑا رہو ڈل رہا ہے اور بہت سالوں کے بعد ڈل رہا ہے تو کچھ لوگوں سے یہ خودارش ہے کہ یہ رہو جو ہے بڑی محنت سے ممتلتا ہے اور بہت سالوں کے پاڑا کائدوں کو چھنیے بھی اپنا کتار آدھا کرنا چاہیے اس روڈ کو ساپ اکرا اور اس روڈ کو بچا کر رہنا چاہیے تو بس میں ایک بار دکھئے گا ہوا کہ تمام لوگوں میں ہمیں پاکستان جو ہے وہ یہ اس کراچی کی جماعتیں اس جماعتیں اور اس کراچی کے دوروں سے ہواد اکرد کرنے پاس جماعتیں یہ مطلب ہے یہ بات ذرائع کے مطابق حکومت کا ایف آئی اے کو مزید اختیارات دینے کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے ایف آئی اے ایکٹ میں مزید ترمیم کی منظوری دے دی وفاقی کابینہ نے سمری سرکولیشن کے ذریعے ترمیم کی منظوری دی ایف آئی اے ایکٹ میں ترمیم کی حتمی منظوری پارلیمنٹ سے لی جائے گی ایف آئی اے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پر کارروائی کر سکے گی نفرت انگیز مواد اداروں میں بغاوت پر اکثانے جیسے معاملات سوشل میڈیا پر زیادہ ہیں سوشل میڈیا پر غلط خبروں کی بھی بھرمار ہے غلط خبریں ریاست کے اداروں کے اہلکاروں میں بغاوت کو جنم دے سکتی ہیں غلط خبریں کسی گروہ کمیونٹی اور ایک دوسرے کے خلاف بڑکا سکتی ہیں تازیرات پاکستان کی ضفعہ 505 ایف آئی اے ایکٹ میں شامل نہیں اس لیے شیق کو شامل کیا جائے تنمیم کے بعد سوشل میڈیا پر کسی قسم کی جالی خبر اور افقا پر کارروائی کا اختیار ایف آئی اے کا بھی ہوگا پہلے یہ اختیار صرف پولیس کے پاس تھا پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد قانون کے تحت سات سال تک قیت کی سزا ہو سکے گی ذرائع کے مطابق سن بیلڈنگ کنٹرول آتھورٹی میں بڑے پیمانے پر تبادلے ڈسٹرک سینٹرل میں نیا پٹہ سسٹم رائش کر دیا گیا جس کا بضافتہ نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا گلبرک ٹاؤن کے علاقے عزیز آباد بلاگ ایٹ اینڈ ٹو میں ہونے والی غیر قانون تعمیرات بڑی تیزے جاری اور ساری ہیں خصوصی پیغام بغداد شریف سے موجودہ صورتحال پر پاکستان کی عوام کے نام خلیفہ تاجہ شریعہ سجادہ نشین سید بسم اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فیرے طریقہ مفتی محمد عابد مبارک مدنی صاحب کا بغداد شریف سے اہم ترین پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام عانی کا یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ علیہ و صحابی کا یا حبیب اللہ میں اس وقت بغداد شریف میں ہوں گیارمی شریف کی رات ہے ملکہ پاکستان کے حالات کی وجہ سے پریشان ہوں اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستانوں نے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کچھ ایسا گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے کہ حدف تنقید پاکستان کی ریاست اور ریاستی ادارے ہیں پاک افواج ہیں جو ہماری ریاستی ہماری زمینی ہماری نظریاتی سردوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بقا کی زمانت ہیں ہم بغداد شریف میں سکوت بغداد کئی مرتبہ ہوا اور اب دیکھ لیں ایک دینار جو عراقی تھا اس کے تین ڈالر ملا کرتے تھے اور آج یہ ہے کہ سو ڈالر کے ڈیڑھ لاکھ عراقی دینار منتے ہیں سب کچھ تباہ ہو گیا لیبیا میں یہ ہوا شام میں یہ ہوا یمن میں یہ ہوا جب آپ اپنی افواج کے خلاف ہو جائیں گے جب عمام اپنی فوت سے لڑے گی فوت کے خلاف مہم چلائے گی کردار کشی کرے گی تو پھر ریاست نہیں بجھتی انفراری طور پر کسی شخص سے کوئی غلط فیضلہ بھی ہو سکتا ہے وہ جانے اور اس کا خدا جانے لیکن انسٹیٹیوشن کے حساب سے ہماری فوج ہماری بقا کی زمانت ہے پناشی ایڈمنیسٹرٹر ڈی ایم سی اس رحمد اللہ شیخ نے کہا کہ آئیڈیا تو ساؤزن ٹو دفاعی نمائش کے انتظامات کے حوالے سے بل دیا شرکی اپنا ہر ممکن کردار ادا کر رہی ہے ایکسپو سینٹر کے گردوں نوہ پودوں اور خوبصورت پھولوں کو لگانے کے ساتھ پارکنگ کے لیے مختص جباؤں کو درست کیا جا رہا ہے ان خیالات کا عزار انہوں نے سپرنٹرنڈنگ انجینئر سلمان میمن ڈائریکٹرن منسپل سرویسز توکر ابباس اور دیگر کے ہمرا آئیڈیا سو ساؤزن ٹو دفاعی نمائش کے حوالے سے کیے جانے والے کاموں کے معاینے کے دوران کیا انہوں نے ابسران سے کہا کہ وہ جل از جل انتظامات کو حتمی شکل دیں بلدیہ شرکی میں ہر سطح پر شفافیت کو ترجہ دی جا رہی ہے جس کی بدولہ ترقیت کام بھی سر انجام دیے جا رہے ہیں اور ملازمین کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ادارے کا مالی نظم و نصدرکت ہو تو وہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ادارہ شفافیت کی جانب گامزن ہے الحمدللہ بلدیہ شرکی میں تمام معاملات قانونی دائرہ کار میں دیتے ہوئے سر انجام دیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بلدیہ شرکی میں اچھے اور قابل افسران کی خدمات حاصل ہیں جس کی بدولت ہر محکمہ اپنا قیدار ادا کر کے ظلہ شرکی کو بہتری کی جانب گامنند کر رہا ہے مزید خبریں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے سن انٹرنیشنل ڈاوٹ چیوی لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے ڈاوٹ چیوی